کیا آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں؟ پھر مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹائم ایک بس ٹینڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا نام لوسی تھا یہاں پاس میں ہی کچھ میسنگ بچوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی اور پھر تب ہی وہاں پر گاڑے میں ایک لیڈی آتی ہے جو کہ اصل میں لوسی کی ٹیچر ہوتی ہے اصل میں لوسی ایک نرس ہے اور وہ اپنی اس ٹیچر کے انڈر انٹرنشپ کر رہی ہے جہاں آج لوسی کا پہلا دن ہے راستے میں جاتے ہوئی وہ ٹیچر نوٹیس کرتی ہے کہ لوسی کی دونوں آنکھوں کا کلر الگ الگ ہے اور جب اس کی ٹیچر اسے اس بارے میں پوچھتی ہے تو لوسی اسے بتاتی ہے کہ ہاں میں نے اس بارے میں ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا یہ اصل میں ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں کی ایسا ہونا نارمل بات ہے لیکن وہ ٹیچر آنکھوں کے الگ الگ ہونے کو یہ مانتی ہے کہ جس انسان کی آنکھیں دو الگ الگ کلر کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر دو سول ہیں یا پھر دو سول آ سکتی ہیں خیرہ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے پہلے پیشنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں وہ ٹیچر لوسی کو بتاتی ہے کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے اسی لئے میں خود ان کے گھر پر جاتی ہوں اور ان کے گھر کی دوسری جابی بھی میرے پاس ہوتی ہے اندر جانے کے بعد لوسی ایک میل پیشنٹ کو دیکھتی ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا تھا لیکن یہاں اس پیشنٹ کو انجیکشن سے بہت در لگتا ہے لیکن یہاں پر لوسی اس پیشنٹ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ بلکل ریلیکس ہو جائے انجیکشن سے بلکل بھی در نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کو بڑے آرام سے انجیکشن لگاؤں گی انجیکشن لگنے کے بعد وہ پیشنٹ ایموشنل ہو کر لوسی کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن اب کیونکہ انہیں دیر ہو رہی تھی اسی وجہ سے انہیں یہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد وہ اگلی پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے اپنی آخری پیشنٹ کے گھر جاتے ہیں جس کا نام ڈیوورا ہوتا ہے ڈیوورا کا گھر کافی اندر جنگل کی راستے پر پڑتا تھا تو وہاں پہنچنے پر وہ ٹیچر لوسی سے کہتی ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یعنی کہ ڈیوورا یہ کافی سپیشل ہے اسی لیے تم یہی پر رکھو میں اکیلی ہی اندر ہو کر آتی ہوں اس کے بعد وہ ٹیچر اپنے دبائیوں والا بیگ لے کر اندر چلی جاتی ہے اب باہر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد لوسی سے رکا نہیں جاتا اور وہ بھی گھر کے اندر چلی جاتی ہے جہاں گھر کے اندر آتے ہی لوسی دیکھتی ہے کہ یہ گھر تو کافی عجیب ہے کیونکہ اس گھر کی دیوار پر جانوروں کے سٹیچوس اور بہت سارے تصویریں لگی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ اپنی ٹیچر کی آواز کو فالو کرتے ہوئے اوپر آ جاتی ہے یعنی کہ ڈیوورا کے روم تک پھر جب وہ ٹیچر لوسی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم کام سکھنے میں اتنی انٹرسٹڈ ہو اتنا شوک ہے تمہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر یہاں پر وہ ٹیچر لوسی کو بتاتی ہے کہ یہ پیشنٹ یعنی کہ ڈیوورا اپنے ٹائم میں ایک کافی فیمس ڈانس ٹیچر ہوا کرتی تھی کافی دور دور سے بچے یہاں پر ڈانس سیکھنے آیا کرتی تھے اب کمرے میں اندیرہ دیکھ کر لوسی ایک ونڈو کو کھول دیتی ہے اور تب ہی لوسی کی نظر یہاں پر رکھی ہوئی وہ ساری بکس پر جاتی ہے تب اس ٹیچر کے کہنے پر لوسی آنکھ بند کر کے وہاں پر رکھی ہوئی ایک کتاب کو چوس کرتی ہے تب جیسے ہی لوسی اس کتاب کو کھولتی ہے تو اس میں سے ایک تتلی اٹھتے ہوئی باہر آتی ہے جس کے بعد لوسی اس کتاب کو بغیر پڑے ہی وہاں پر رکھ دیتی ہے اور اب لوسی آتی ہے ڈیوورا کے پاس جہاں اس کی نظر ڈیوورا کے گلے میں بندی ایک چابی پر جاتی ہے تب ہی یہاں پر لوسی دیکھتی ہے کہ وہ ٹیچر ڈیوورا کا خون چینج کر رہی ہے یعنی کہ وہ اسے نیا خون لگا رہی ہے تب اس پر وہ ٹیچر کنفیوز ہوتے ہوئے لوسی کو بتاتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ ڈیوورا کا خون کیوں بدلنا پڑتا ہے بار بار اور ہاں ویسے بھی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھے جو کام دیا جاتا ہے میں تو بس وہ کرتی ہوں پھر اب یہاں پر وہ ٹیچر لوسی کو ڈیوورا کے بارے میں انٹرسٹنگ باتیں بتانے لگتی ہے جیسے کہ ڈیوورا کی ایک بیٹی تھی اور وہ بچی بچپن سے ہی بول نہیں سکتی تھی اور جو ڈیوورا ہے وہی کافی امیر عورت ہے کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس گھر میں کہیں پر خزانہ چھپا ہوا ہے حالانکہ میں نے کئی بار اس خزانے کو دوننے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا اب ڈیوورا کا خون چینج کر لینے کے بعد وہ واپس سے گھر کے لیے نکل پڑتے یہاں پر وہ ٹیچر لوسی کو ایک بوٹ پر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ یہاں پر لوسی کا فرینڈ تھا اور وہ اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے پھر ادھر جب وہ ٹیچر جا رہی ہوتی ہے تو وہ راستے میں سے جاتے ہوئی ایک چھوٹے لڑکی کو کٹنیپ کر لیتی ہے اب اس ٹیچر نے ایسا کیوں کیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے ادھر لوسی اپنے فرینڈ سے ملتی ہے جو کہ اصل میں ایک بوٹ پر کام کیا کرتا تھا پھر وہاں سے نکل کر وہ دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر لوسی کا بھائی اور فادر بھی کام کیا کرتے تھے یہاں آ کر دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں یہاں لوسی کا دوست اسے پوچھتا ہے کہ آج تمہاری جوب کا پہلا دن تھانا تو کیسا رہا تمہارا پہلا دن تب لوسی کہتی ہے کہ ہاں بس سب کچھ ٹھک ٹھا کی رہا وہ سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو نہ تو چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اور تمہیں وہ سنسانسا گھر یاد ہے جہاں پر وہ بڑی عورت رہتی ہے میں آج اس گھر میں اندر گئی اور میری ٹیچر مجھے بتا رہی تھی کہ اس گھر میں کہیں پر خزانہ چھپا ہوا ہے اور پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے تب ان کی باتوں کے دوران لوسی کا بھائی بھی یہاں پر آ جاتا ہے ان دونوں کے لیے بیر لے کر لوسی کا دوست خزانے کی بات سن کر کافی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ضرور اس خزانے کو دھوڑنا چاہئے کیونکہ اب میں دنگ آ چکا ہوں میں پوری زندگی بورٹ پر کام کرنا نہیں چاہتا تب چوری کی بات سن کر لوسی نراز ہو جاتی ہے اور وہ اس بار سے باہر آ جاتی ہے تب اس کی پیچی پیچی اس کا دوست بھی آتا ہے اور وہ اسے سمجھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو لوسی میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری فائننشلی کنڈیشن بھی اتنی اچھے نہیں ہے اور تمہارے فادر کو بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے اسی لیے تمہیں آرام سے تھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچنا جائے ضرور سوچنا جائے پھر اب اس کے بعد لوسی اپنے گھر آ جاتی ہے سنچیفٹو کر جاتا ہے لوسی کی ٹیچر پر جو کہ اس چھوٹی لڑکی کا خون نکال رہی ہوتی ہے جسے کہ اس نے کٹنیپ کیا تھا راستے میں اب یہ خون وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ڈیوورا کے لیے ہی نکال رہی ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں جو بچے بھی میسنگ ہو رہے ہیں ان سب کو اصل میں یہ ٹیچر ہی کٹنیپ کرتی ہے ان کا خون لینے کے لیے لوسی گھر آتے ہی اپنی فادر کو دیکھتی ہے جو کہ کسی عورت سے مہینے بھی نہیں ہوئے اور اب یہ سب کر رہے ہیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اس کی فادر پکہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس لیڈی سے میں بات کر رہا ہوں وہ اصل میں میری دوست ہے اور وہ ایک کافی اچھی انسان ہے اور اگلی ہی ہفتے وہ ہم سے ملنے کے لیے بھی آ رہی ہے پھر اس کے بعد لوسی جب پریشان ہو کر وہیں پر بیٹی ہوتی ہے تو تب بھی اسے اپنی مدر کا ایک ویجن آتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ تینوں ملتے ہیں یعنی کہ لوسی اس کا بھائی اور اس کا دوست اصل میں جو لوسی کا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے گاڑی لے کر یہاں پر آ چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں یہاں پر لوسی کا دوست لوسی کی بھائی کو کہتا ہے کہ دیورا کے گھر سے تم گاڑی کافی دور ہی روکنا تاکہ کوئی شور کوئی آواز نہ ہو تب یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں دیورا کے گھر سے کچھ دوری پر یہ اپنی گاڑی روک لیتے ہیں جہاں لوسی اب انہیں دیورا کے گھر پر لے جانے لگتی ہے جو گھر کا مین گیٹ تھا وہ بند ہوتا ہے اسی لئے یہ تینوں دیوار کوت کر اندر جاتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں جب یہ لوگ اندر گسنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہاں پر کوئی بھی دروازہ یا پھر کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ملتی لیکن اب کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی تھی اسی وجہ سے لوسی اور اس کا بھائی گھر جانے کیلئے کہتے ہیں لیکن جو لوسی کا دوست ہوتا ہے وہ اس کے لئے نہیں مانتا جہاں کافی دھوننے کے بعد اسے بیسمنٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی مل ہی جاتی ہے جس کے بعد اندر یعنی کہ بیسمنٹ میں جا کر وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر تو بہت سارا پرانا سامان پڑا ہوا ہے ساتھی اور جگہ پر کافی جالے بھی لگے ہوئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اس کے بعد یہ دینوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اوپر جاتے ہیں گراؤن فلور پر یہاں پر لوسی کا دوست ان سے جل سے جل ہزانہ دوننے کے لئے کہتا ہے اسی بیچ لوسی کا بھائی وہاں پر رکھی ہوئے ایک ٹائی انیمل کو دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور ڈر کر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اسے ٹیبل پر رکھا ہوا جار بھی گر جاتا ہے اور جب ان لوگوں کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا تو لوسی کا دوست انہیں اوپر جانے کا اشارہ کرتا ہے جہاں پر اب یہ تینوں فرسٹ فلور پر آ جاتے ہیں مین وائل ڈیورا کا روم ٹوپ فلور پر تھا اس کے بعد یہ تینوں ایک روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے کلوں نے رکھے ہوئے تھے تب یہ دیکھ کر لوسی کا بھائی کہتا ہے کہ شاید یہ کسی بچے کا روم ہوگا تب لوسی اپنے بھائی کو ڈیورا کی بیٹے کی بارے میں بتاتی ہے لیکن تب ہی لوسی کا دوست انہیں اندر ہال میں بلاتا ہے جہاں پر اینیمل ٹائز ٹائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تب یہ دیکھ کر لوسی کا بھائی پوچھتا ہے کہ آخر یہ گھر باقی گھروں جیسا کیوں نہیں ہے یہ اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا پھر تھوڑا اور آگے جانے پر انہیں وہاں ایک بند دروازہ ملتا ہے تب یہ دیکھ کر لوسی کا فرنڈ خوش ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ خزانہ اسی میں ہوگا اور کہتا ہے کہ دیکھو تب ہی تو اس روم کو لاغ کیا ہوا ہے اب یہاں پر لوسی کو دیورا کی گلے میں لٹکی ہوئی چابی یاد آتی ہے اسی لیے وہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد اب یہ دینہ اوپر دیورا کی کمرے میں جاتے ہیں جہاں دیورا ہمیشہ کی طرح سامنے لیٹی ہوتی ہے تب لوسی آہستہ سے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے گلے میں لٹکی ہوئی اس چابی کو وہ نکاح لیتی ہے پھر جب یہ لوگ واپس آتے ہیں اور لوسی کا دوست اس دروازے کو کھولتا ہے تو وہ چابی اس لوگ میں نہیں لگتی اسی لیے لوسی کا دوست اس لوگ کو ہی توڑ دیتا ہے کیونکہ اندر جانے کا بس ان کے پاس یہی ایک طریقہ تھا خیر اندر جانے پر انہیں وہاں ایک سٹیچو دیکھتا ہے جسے پوری طرح سے کپڑے سے ڈکا ہوا تھا پھر جیسے لوگ کپڑا ہٹاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی پتلا نہیں ہے بلکہ یہ ایک لڑکی ہے تب یہ دیکھ کر لوسی اس سب کا مطلب یہ نکالتی ہے کہ شاید یہ لڑکی خزانہ ہے وہ بھی صرف ڈیورا کے لیے کیونکہ شاید یہی اس کی بیٹی ہے لیکن تب ہی لوسی کے فرینڈ کی نظر نیچے رکے ہوئے ایک باکس پر جاتی ہے جہاں اس کی اوپر ایک کی ہول بھی تھا اور پھر جیسے لوسی اس کی اندر چاہ بھی لگا کر گھوماتی ہے تو تب ہی وہ لڑکی گھومنے لگتی ہے جہاں ساتھ ساتھ پورے گھر میں ایک میوزک بچنے لگتا ہے تب میوزک کا شور ہوتے ہی لوسی کا دوست اس لڑکی کو زور سے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ میوزک دوبارہ بین تو جاتا ہے ابھی وہ لوگ اس بارے میں بات کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے انہیں وہاں پر کسی کی دھوڑنے کی آواز آتی ہے تب یہ دیکھ کر لوسی کا دوست یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شاید یہاں پر خطرہ ہے اسی وجہ سے ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے تو وہ تینوں بیسمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں تاکہ وہ اسے ونڈو سے باہر نکل سکے لیکن اب وہ ونڈو کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ اب وہاں پر آئرن بارز لگ گئی تھی تب یہاں پر لوسی کو یاد آتا ہے کہ دیورا کے روم میں بھی ایک ونڈو ہے جس کے ذریعے یہ وہاں سے نکل سکتے ہیں اسی لیے اب یہ تینوں دیورا کے کمرے تک جاتے ہیں اب پہلے تو وہ لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ دیورا یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں سے نکلنے کے جلدی میں وہ یہ بات سوچ کر اپنا ٹائم زائع نہیں کرتے اب یہاں پر لوسی اور اس کا دوست ونڈو کو کھولنے لگتے ہیں لیکن جب لوسی کا بھائی وہاں پر موجود چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو تب یہ شیشے میں اسے دیورا کا ویجن آتا ہے جس کے بعد اچانک سے وہ خود کو ایک خالی کمرے میں پاتا ہے لیکن تب یہاں پر لوسی اور اس کا فرین دیکھتے ہیں کہ لوسی کا بھائی ان کے ساتھ نہیں ہے اسی لئے وہ اسے دوڑنے کے لئے دوبارہ سے نیچے آ جاتے ہیں ادھر لوسی کا بھائی جب لائٹ آن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اصل میں کسی آپریشن تھیٹر میں ہے اور یہاں پر وہ سارے میشینز بھی رکھی ہوئے ہیں یہاں پر کافی سارے جار بھی رکھی ہوئے ہیں جن کے اندر مرے ہوئے جانور ہیں لیکن تب یہاں پر کسی کی آواز آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے اور وہاں پاس میں ہی پڑی ہوئی ایک روڈ کو وہ اٹھا لیتا ہے لیکن تب یہ چانک سے کچھ لڑکیاں یہاں پر آ جاتی ہیں اور یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو دیورہ دان سکھایا کرتی تھی اور وہ یہاں پر لوسی کے بھائی کو اتنا مارتی ہیں کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتی ہیں اب اس دوران لوسی کا بھائی کافی چلاتا ہے جس کی آواز سن کر لوسی اور اس کا فرینڈ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں آ کر لوسی کا دوست اس دروازے کو توڑنے لگتا ہے جس کی دوسری سائٹ سے لوسی کے بھائی کی آوازیں آ رہی تھیں لوسی کو وہاں پر رکھی ہوئی ایک کتاب میں سے ایک نوٹ ملتا ہے جس سے اسے دیورہ کے بیٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے اب یہاں پر لوسی کو شک ہوتا ہے کہ ضرور ان چیزوں کا تعلق دیورہ کے بیٹی سے ہے اور تبھی تو انہیں اس کی بوڈی ملی تھی اب یہ لوگ اس کھلونے والے کمرے سے ہوتی ہوئے اسے ڈائننگ ہال میں آ جاتے ہیں انہیں جہاں پر وہ اینیمل ٹائے بیٹھے ہوئے تھے تب یہاں کی ایک کبرٹ کو لوسی چیک کرتی ہے جہاں ڈریسز میں ایک ڈریس ایسا تھا جس پر کھول لگا ہوا تھا لیکن تبھی ان سارے ٹائز کا چیرہ گھوم کر لوسی کی طرف ہی ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہمیں کورسی پر ڈیورہ کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں وہ فوراں ہی لوسی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے جہاں لوسی اس کے بالکل سامنے آکے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں وہ دے دیتی ہے جہاں اس کے بعد لوسی کو فلیش بیک دکھائی دیتا ہے اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ڈیورہ بچیوں کو ڈانس سکھایا کرتی تھی لیکن پھر ایک دن ڈیورہ دیکھتی ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی تیک سے ڈانس نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ڈیورہ اس پر گصہ کرتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے پھر جب وہ لڑکی گھر جانے کے لیے اپنا سامان لے رہی ہوتی ہے تو ڈیورہ کی بیٹی اسے بلا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے تب ہی ڈیورہ کو اس لڑکی کے چلانے کی آواز آنے لگتی ہے اس لیے اب ڈیورہ اس کلاس کو یہیں پر ہی کینسل کر کے اپنے بیٹی کے روم میں جا کر دیکھتی ہے کہ آخر کیا ہوا یہاں آ کر ڈیورہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی اس لڑکی کا خون پی رہی ہے یہاں پر ڈیورہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ سب کچھ تم انجان لوگوں کے ساتھ کیا کرو ورنہ اگر کسی کو شک ہوا تو ہم پکڑے جائیں گے تو تب یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل میں ڈیورہ اور اس کی فیملی ایک ویمپائر فیملی ہے تب اس بات سے نراز ہو کر ڈیورہ کی بیٹی باہر دوب میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور اس کی جو سکین ہوتی ہے وہ جلنے لگتی ہے تب ڈیورہ جلدی سے وہاں پر جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو جلنے سے بچا لیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی لوسی کی آنکھ کھل جاتی ہے ادھر لوسی کا دوست جب دروازہ توڑ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اسے کسی کی آواز آتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر آگے لوسی کا بھائی کڑا ہوا تھا جس نے اپنے فیس کو کپڑے سے کورٹ کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے کپڑوں پر کافی کھون بھی لگا ہوا تھا جیسے لوسی کا دوست لوسی کی بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹانے جاتا ہے تو تب ہی اچانک سے لوسی کا بھائی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے کیونکہ اب وہ بھی ایک ویمپائر بن چکا ہے اپنے دوست کی چلانے کی آواز سن کر لوسی نیچے آنے لگتی ہے لیکن روم کا دروازہ اپنے آپ ہی لوکٹ ہو جاتا ہے ادھر مجبوراً لوسی کے دوست کو اپنے جان بچانے کے لیے لوسی کے بھائی کو مارنا پڑتا ہے اب اسے مارنے کے بعد لوسی کا دوست کافی روتا ہے کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا اب اسی دوران دیوورا وہاں پر آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ لوسی کا دوست کچھ کرتا وہ اسے جان سے مار کر اس کا کھون پینے لگتی ہے اب اس کے مرتے ہی وہ دروازہ بھی اچانک سے کھل جاتا ہے جہاں پر لوسی قید ہوتی ہے اب یہاں پر لوسی نیچے اپنے فرینڈ کے پاس آ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ نیچے سے دیوورا کو اوپر آتے ہوئی دیکھتی ہے جہاں وہ باہ کر دوبارہ سے اسے روم میں آ جاتی ہے جہاں دیوورا کی بیٹی کی باڈی تھی یہاں پر لوسی دیکھتی ہے کہ دیوورا کی بیٹی کی ناک سے کھون نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے تب ہی لوسی یہاں پر ایک بار پھر سے فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ دیوورا اپنے ہی بیٹی سے کافی برا پیہیف کرتی تھی پھر ایک دن جب وہ اپنے بیٹی کو ڈانس اکھا رہی ہوتی ہے تو تب وہ اپنے ہی بیٹی کی کمر کی ہٹی توڑ دیتی ہے اب یہ دیکھ کر لوسی کو دیوورا کی بیٹی پر ترس آنے لگتا ہے اسی وجہ سے وہ اسے پوچھتی ہے کیا تم زندہ ہو کیا تم مجھے سن سکتی ہو لیکن تب ہی اچانک سے دیوورا کی بیٹی لوسی پر ہی حملہ کر دیتی ہے ان کی لڑائی میں لوسی اسے مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے لیکن تب ہی بیچی سے یہاں پر لوسی کی ڈیچر بھی آ جاتی ہے اور وہ لوسی کو مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے جیسے ہی لوسی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک سٹریچر پر پاتی ہے اسے اپریشن والے روم میں اب یہاں پر ہمیں یہ بد پتہ چلتی ہے کہ اصل میں لوسی کی جو ٹیچر ہے وہ بھی دیوورا کی ایک سٹوڈنٹ ہی ہے اور جس دن دیوورا کی بیٹی کی ہٹی ٹوٹی تھی تو وہ اس ٹائم وہیں بھری موجود تھی اب پریزنٹ میں ہم دیکھتی ہیں کہ دیوورا اپنے بیٹی کی باڈی کو بھی وہاں آپریشن روم میں لاتی ہے جہاں پہلے وہ لوسی کی پیٹ میں انگلی ڈالتی ہے اور بعد میں اپنی بیٹی کی گردن میں ایسا کرنے کے بعد دیوورا ریچول کرنے لگتی ہے جس کے بعد لوسی اور دیوورا کی بیٹی کی موہ سے تیتلے نکل کر ایکسچینج ہو جاتی ہے اب اسی کے ساتھ ہی ان کی سولز بھی ایکسچینج ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ ٹیچر دیوورا کی بیٹی کو جو کی اب لوسی کی باڈی کی اندر ہے اسے دیوورا کے سامنے لے کر آتی ہے یہاں دیوورا کی بیٹی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نئی باڈی کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی ہاں پر دیوورا اپنی بیٹی کو ایک بار پھر سے زبردستی ناشنے کے لیے کہتی ہے تب اس بعد سے تنگ آ کر دیوورا کی بیٹی پہلے اپنی مدر کو مارتی ہے اور بعد میں اس ٹیچر کو بھی وہ مار ڈال دی ہے جہاں بعد میں جا کر وہ لوسی کو اٹھاتی ہے اسے اٹھانے کے لیے وہ اس کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے جسے کی اصل میں دیوورا نے سی دیا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتی ہیں کہ دیوورا ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اس بار دیوورا کی بیٹی اسے سیڑھیوں سے پھینک کر جان سے مار ڈال دی ہے نیکس ڈیوورا کی بیٹی اور لوسی ندی کے کنارے ایک چٹان پر جاتے ہیں اور یہاں آ کر لوسی کمبل کو ہٹا دیتی ہے اور اب کیونکہ وہ ایک ویمپائر کی باڈی میں ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ اڑنے لگتی ہے جہاں اس کی باڈی میلٹ ہونے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلنے لگتی ہے تب سائیڈ میں انکڑی ہوئی دیوورا کی بیٹی اسے دے کر کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے